اسلام علیکم فرنڈز مرحب مرحب مریم کا ساتھ دے رہی تھی ٹھیک ہے لیکن جب مالکنی آ کر ان کے گھر کی ہاندان کی اتنی بیزتی کر گئی تو اکلوتی بہو ہونے کے ناتے اس کا یہ فرض بنتا تھا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کھڑی رہے نہ کہ مریم کے ساتھ اسے مریم کو سمجھانا چاہیے تھا کہ جب تمہاری ساتھ اس طرح کی ہے تو تمہارا وہاں پر گزارا نہیں ہو سکتا اس لئے بہتر ہے کہ نوریس سے شادی کرو لیکن میرب کو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ آج مرتسیم کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے کہنے لگی کہ شادی تو اس کی انس سے ہی ہوگی لیکن مرتسیم بزید ہے کہ شادی اس کی نوریسی ہونے چاہیے نوریسی اس کے قابل ہے اب یہاں پر میرب کی عجیب زید ہے آج تو مرتسیم سے کہنے لگی کہ تم نے کبھی کچھ کھویا نہیں اس لئے تمہیں احساس ہی نہیں کہ کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے تم تو مرتسیم ہان ہونا ہمیشہ جو چاہا وہ پا لیا تم بھلا کیا جانو کہ مریم جب اپنی محبت کھو دے گی تو اسے کیا احساس ہوگا اس کی فیلنگز کتنی ہٹ ہوں گی یہاں پر آج کافی عرصے کے بعد مرتسیم بھی تڑپ اٹھا اور سوچنے لگا کہ اس کی فیلنگز بھی تو کبھی ہٹ ہوئی تھی فرینڈز اس بات کا ذکر صرف اپیسوڈ نمبر سیون میں کیا گیا تھا کہ مرتسیم کا ایک پہلا پیار بھی تھا جس کو مرتسیم نے ٹھکراتے ہوئے میرب سے شادی کی تھی کیونکہ سلمہ بیگم ایسا چاہتی تھی لیکن آج اسی میرب نے مرتسیم کے گھم کو تازہ کر دیا اور اسے احساس دلوایا کہ وہ تو بہت ہی بے ہیس انسان ہے اس نے کبھی کوئی چیز کھوئی نہیں تبھی تو اسے احساس ہی نہیں لیکن آج میرب کے الفاظ نے مرتسیم کو اس کی پرانی محبت یاد کروا دی مرتسیم کسی سے پہلے محبت کیا کرتا تھا آج تو میرب کے الفاظ نے مرتسیم کا دل ہی چھلنی کر دیا کہ اس کو کتنا سخت انسان سمجھتی ہے مرتسیم کی آنکھیں نم ہو گئی اور کہنے لگا میں نے کبھی کچھ نہیں کھویا تمہیں کیا پتا کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا میرب بہت حیران ہو جاتی ہے کہ آہر مرتسیم ہان نے کیا کھویا جو مجھے دکھانے لے جا رہا ہے مرتسیم میرب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کبرستان میں لے جائے گا یہ دیکھو یہ کھویا میں نے یہاں پر ایک لڑکی کی کبر ہے جو کہ مرتسیم کی پرانی محبت تھی مرتسیم نے اسے کھو دیا وہ مر چکی ہے اور اب مرتسیم میرب کو کھونا نہیں چاہتا تب ہی تو اس کی ہر گلد بات بھی مان جاتا ہے کیونکہ پہلے اپنی محبت کھو چکا ہے اور اب میرب سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے جیسے پہلے محبت کھوی ایسے اپنی محبت نہیں کھونا چاہتا تب ہی تو میرب کی ہر جائز نجائز بات کو پورے دل سے مانتا ہے لیکن شاید یہاں پر میرب کو احساس ہو ہی جائے کہ مرتسیم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے اور اب وہ میرب کو نہیں کھونا چاہتا پرنٹس آپ کو کیا لگتا ہے جب میرب مرتسیم کی اچانک ایسی محبت کے بارے میں سنیں گی تو کیسے ریاکٹ کرے گی ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کیونکہ ہر انسان کی تنکنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ طرح کے کمنٹس پڑھنے کا بہت مزا آتا ہے اس لئے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیچئے ایک مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل کا نوٹفکیشن ضرور بیس کر دیں تھا کہ آنے والی ہر ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ